ایک اور سبھی دیوالی کا دیوار مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیہ باتے ہیں وہیں نوگاؤں کے سمیب گیال ٹولی میں ریواج کے نام پر ایک پشو کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی جاتی ہے پشو کرورتہ کی یہ تصویریں دیکھ آپ دنگ رہ جائیں گے معاملہ چترپور کے نوگاؤں سے ایک کلومیٹر کی دوری پر گرام بلہری کا ہے یہاں ہر سال ریواج کے نام پر ایک جانور کو مار دیا جاتا ہے یہ دی پاولی کے دوسرے دن گوال ٹولی کے لوگ اپنی ان گائوں کو سجاتے ہیں جن کا بچھلہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچھلے کے ساتھ گائوں کو ایک میدان ملے جاتے ہیں پھر برار سما سے ایک سور کو خریدا جاتا ہے اور اس کے چاروں پیر باندھ کر گھسیٹتے ہوئے اس سے بھی میدان ملے جاتے ہیں اور گائوں کے بچھلے کو اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں گائے اپنے بچھلے کو سور سے بچانے کے لیے سور کو سنگوں سے مار دی ہے ساتھ میں وہاں موجود لوگ بھی لاٹی ڈنڈو سور اور گائے کو مارتے ہیں اور آخر کار سور کی برہیمی سے مارنے سے موت ہو جاتی ہے مارنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گائیوں کو لے کر سب ہی لوٹ آتے ہیں اور پھر مونیا بن کے دیپاولی گاتے ہیں اور پورے گاؤں میں گھومتے ہیں بیوری رپورٹ دابنگ نیوز